السلام علیکم آج میں آپ کو چھے سے سات سال کی بچے کی کارٹر نیٹ فاغ کی چیسٹ پلیٹ کے ساتھ بیڈ بیک بوڈ کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی سب سے پہلے اس کی بول ایڈی کرتے ہیں اس کیلئے میں نے فورٹین انچیز کی لیندھ اور پھر ٹین انچیز لیے ڈبل کریں گے تو سیون انچیز ہو جائے گی ساروں سائٹ سے ہم نے مارک کر کے سلائی لگا لینی ہے اس کی ٹائی کی میں نے اوپر سے ٹو انچیز رکھی ہے دونوں ٹائیوں کی اور مارک کر لینا ہم نے نیچے سے ون انچ چھوٹ کر کارنر سے اور ایک ٹائی کی میں نے ٹوٹل لیندھ تقریباً تھرٹین انچیز اور ویڈ سکس انچیز رکھی ہے دوسری ٹائی سے تقریباً تھری انچیز چھوٹی ہے لیندھ میں اور اس کی ویڈ بھی ون انہا ہاف انچ چھوٹی ہے اور اس کے بعد چاروں سائٹ سے ہم نے اس کو چلائی کر کے کٹ کر لینا ہے دونوں ٹائیوں کو اور کسی بھی ٹول کی ہیلس سے آپ ان کو سیدھا کر لیں اب ہم نے اس کی جو بو ہے اس کی بھی سلائی لگا کر درمیان سے اس کو کٹ کر لیا ہے کٹ کر کے ہم اس کو کسی بھی ٹول کی ہیلس سے یا ہاس کی مدد سے ہی اس کو سیدھا کر لیں گے اس کے کورنر اچھی طرح سے نکال کر اس کو آئیرن کر لیں گے جتنا بھی بڑا کٹ لگ جائے اس کو کوئی ایشو نہیں ہے اس کو ہم سوئی کی ہلس سے ہم نے بعد میں اس کو دونوں کو آپس میں اٹیاج کر دینا اور ویسے بھی یہ نیچے آ جائے گا اور اس کی کوئی ایشو نہیں ہے یہ کپڑے کے اندر آ جانا ہے اس کا بعد میں کوئی ایشو نہیں ہونا اس طرح پہ ہم اس کو فول کر کے آپس میں اس کی ٹائی بنا لیں گے اور اس کو کسی بھی مضبوط دھاگے سے اوپر سے ہم باندھ لیں گے جو ہمارا کھولے نہیں میں نے موٹا دھاگہ استعمال کی ہے اس کے بعد ہم دونوں ٹائیوں کے آپس میں اٹیش کر لیں گے ان کے دونوں کورنرز کو اپسٹ سائٹ پہ ہم نے اٹیش کرنا ہے کی طرcipe ہے پہ ہم نے بڑے کو چوٹے کی طرف چھوٹے کو بڑے کی طرف یہ میں نے وٹرفلائی کے لیے اس کی تین انچیز اس کی لینٹھ آ اور اٹھر قرار لیں گے میں نے اس کو کھوٹ کیا ہے اور اس کو درمیان سے کٹ کر کے ان کو بھی سیدھا کر لیا بعد میں سیلائی کر لیا اور ان کی اٹھ رک کے اپس میں اس کی نوٹ لگا دی ہے یہ ہماری بوا ریڈی ہو chapter کے لیے وہ چکی ہے اب ہم اس کی فروگ کی کٹنگ کر вет کے ساتھ قوتن کے لیے میں양ٹ کے bir کو سیدھل گا دی ہے اور اس کی یورک کی اور اس کی لیکنہ میں لیا ہے ٹونٹی ون انچیز اور اس کی چیزٹ کی بھی میں نے ویڈ ٹھرٹی ایٹ انچیز اور اس کی لینڈ نائن انچیز لیا ہے اور اس کو بعد ہم نے اس کے آرم کی لینڈ جو ہے وہ لیا ہے سیونٹین انچیز اور اس کی ویڈ سیون انچیز ہے آگے سے میں نے اس کے بعد آرم کو کٹ کر لینا ہلکہ ہلکہ اور آگے سے میں نے فور انچز لیا ہے اس کا مارک کر کے ہم نے اس کو کٹ کر لیا یہ بیک کی یوک اور اس کی چیسٹ ہے بیک کی یوک تقریباً ون انچ میں نے ایکسٹر رکھی تھی درمیان سے کٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے یہ بٹنز کے لیے یہاں پر چوک بنانا ہوتا ہے یہ درمیان سے جو ہم نے کٹ کیا تھا اس کی اب ہم سٹیچنگ کریں گے آپس میں اس کے بیک سائٹ سے دونوں کو سلائی لگا کر پھر سیدھا کر کے اوپر سے بھی ہم نے ہاف انچ تک تقریباً چھوڑ کر سلائی لگا لینی ہے دونوں سائٹ سے ایسے ہی ہم نے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اوپر نیچے رکھ کر تقریباً ون انچ تک اس کو سلائی لگا کر اس کا آپس میں اٹیچ کر لینا ہے یہ بیک ساری ریٹی ہو گئی ہے کسی بھی کارڈ بورڈ کو جو بھی آپ کے پاس ایکسٹر پڑا ہے وہ میں نے ون انچ کا تقریباً اس کو کٹ کر لیا ہے پلیٹ لگانے کے لیے اگر آپ کو زیادہ پلیٹ لگانے ہیں تو آپ بڑا یا چھوٹا بھی کارڈ بورڈ کٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے پھر اس کی آپ کو یوکی وٹس زیادہ رکھنی پڑے گی ایسے آپ کے یہ میری کارڈ بورڈ کی حد سے اس لیے لگائے ہیں ویسے بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں بلکل آپ کے ایکل پلیٹ آئیں گے بلکل بھی چھوٹے بڑے نہیں آئیں گے یہ دیکھیں اب دوسری سائٹ سے میں اس کی یوکی لگا رہی ہوں چار جار پلیٹ دونوں سائٹ سے ہیں آٹھ پلیٹ ہمارے دونوں آگے اور پیچھے آئیں گے دونوں سائٹ سے اور آٹھ پلیٹ ہی ہم نے اوپر چیسٹ پر لگانے ہیں یہ ہماری یوک ریڈی ہو گئی ہے اس کی ٹوٹل لیندھ ہم نے 15 انچز ہم نے چیسٹ کی رکھی ہے چیسٹ کی ہماری وٹ 15 انچز تھی تو ہم نے 15 انچز ہی اس کی یوک ریڈی کر لی ہے آٹھ پلیٹ لگائے ہیں تو ہماری 15 انچز ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کی چیسٹ پر بھی ایسے ہی میٹ سے ہی سٹارٹ کریں گے اور چار چار پلیٹ دونوں سائٹ پر لگا لیں گے اس کی چیسٹ پر بھی ایسے ہی پلیٹ لگانے ہیں جیسے ہم نے اس کی یوک پر لگائیں ہیں چیسٹ پر صرف ہم نیچے سے پلیٹ نہیں لگائیں گے اوپر سے بھی پلیٹ لگائیں گے پھر ہی ہماری یوک جو ہے وہ صحیح آئے گی دونوں سائٹ سے ہم نے ایسے ہی کارڈ بورڈ کی ہیل سے پلیٹ لگاتے جانا ہے آپ جتنے زیادہ پلیٹ لگانا چاہیں اس اتنی ویٹھ آپ کو زیادہ رکھنی پڑے گی پھر اس سے زیادہ آسل سے پہلے آپ اپنی چیسٹ مار کریں گے کہ وہ چیسٹ کتنی ہے اس کے حساب سے آپ اپنا زیادہ اس کی ویٹھ رکھیں گے اب ہم نے یہ دیکھیں اوپر سے بھی میں اس کے لگا رہی ہوں اس کو بھی میں نے امار کر کے مٹ سے ہی سٹارٹ کیا ہے یہ ہمارا بیک ہے چوک بن گیا ہے اس کا یہ فرنٹ ہے یہ دونوں ہماری چ چھوڑڈرز کٹ کریں گے بلکل میڈ میں ہم نے سیٹ کر کے اس کو ڈبل کر کے سکے چھوڑڈرز کٹ کرنے ہے اس کی چھوڑڈرز کی تقریب انوپڑ سے 11 انچز تھی ہماری اور 5 انچز تک ہم انENCE کے چھوڑڈر کٹ کرنے یہ مارک کر کے میں نے کٹ کر لیا ہے اس کی یہ ایکسٹر کپڑا کیا ہے اس کی فرنٹ کے ہلکے ہلکے ڈیپ کٹنگ ہوتی ہے وہ میں نے کٹ لیا اور اس کی نیک میں نے کاٹی ہے 5 انچز تک اس کی ویڈت ہے اور 4 انچز تک اس کی ڈیپٹ ہے یہ میں نے پیپر بکرم پر کاٹ کی ہے کاٹ کر کے میں اس کو آئرن کی حیب سے ادھر اٹیاج کرلوں گی بلکل بیٹ میں اس کا مارکر کے اس طرح سے یہ ایزی لی بن گیا اس کی نیک جو ہے اس طرح سے ایزی بنایا یہ میں نے مارکر کے اس کی شولڈرز کا بیک سے بھی ہلکی ہلکی سی ہافی تک تقریباً کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد میں فرنٹ سے بھی کٹنگ کرلوں گی اس کی بھی کی پیپر بکرم سے تقریباً ہاف ان چھوڑ کے کپڑا جو ہمارا سلائی میں آئے گا اس کے بعد میں نے ادھر سے سلائی کی ہیلپ سے اس کو دوبارہ اوپر سلائی لگا لیے تاکہ اس کے پلیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہوں بالکل سیدھے رہیں جیسے ہم نے لگائے ہیں نیک بناتے وقت بیک کے بھی میں نے ایسے ہی سلائی لگا لیے دونوں سائٹ سے ہمارے پلیٹ سہی رکھنے کے لیے اس کے بعد ہم اس کی شولڈرز کو اٹیج کر لیں گے آگے پیچھے دونوں شولڈرز ایسی اٹیج کر کے اب ہم اس کی جو ہے یوک چیسٹ کے ساتھ اٹیج کر لیں گے بالکل ہم نے پلیٹ جو ہیں وہ سیم رکھنے ہیں تو انچز کا میں نے یہ شموز کا کپڑا ہے یہ درمیان میں فرنٹ سائٹ پر میں نے لگایا ہے پلیٹ ہمارے بلکل ایک دوسرے کے بلکل سامنے ہم نے آنے چاہیے یہ دیکھیں بلکل سامنے ہیں ہمارے پلیٹ بلکل سہی ہیں بیک بھی میں نے ایسی اٹیج کر لیا لیکن بیک پر میں نے ایسے کپڑا نہیں لگایا کیونکہ بیک میں ہم نے وہ لگانی ہے تو وہ کپڑا صرف میں نے فرنٹ میں لگایا ہے دو انچز کا شموز کا بیک ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے یہ کپڑا دو انچز کا تقریباً ریبدار کٹ کر لیا ہے اس کو میں نے نیک کے نیچے لگانا ہے ریبدار کٹنگ کرنے میں آپ کی نیک میں بہت نیت نیس آتی ہے ہمیشہ آپ ریبدار ہی کٹیں اگر پائپنگ لگانی ہے تب بھی اور اگر ویسے ہی اندر فول کرنا ہے پھر بھی آپ ریبدار کٹ کریں اس کو آئرن کر لیں تو زیادہ نیٹ ہو جاتی ہے آپ کی سلائیاں میں نے آئرن کر لیا کر کے اب میں نے اندر سے ایک ایک سلائی لگا دی ہے اوپر ہم اس کی سلائی کے بیڈز لگا دیں گے یہ اب ہم اس کی چولڈرز کو اٹیچ کریں گے میٹ سے اٹیچ کر رہی ہوں میں بلکل چولڈر کو ترانٹ اور بیک یہ چولڈرز بھی اٹیچ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے آم جو آگے سے وہ بھی میں نے ٹو انچیز کی پٹی لے کر آگے ہاف انچ اندر کی طرف فول کر کے اوپر سلائی لگاتے گئی ہوں بلکل سات کنارے کنارے نہیں لگانی سلائی تھوڑا سا چھوڑ کر میں نے کپڑا لگائی ہے ایسے خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں ایسے ہی میں نے اس کے نیچے یوک کے بلکل نیچے بھی میں نے ایسے ہی یہ پٹی دو انچ کی شموز کی لگا دی ہے اب ہم اس کی فٹنگ لگائیں گے دونوں سائٹ سے یہ جو میں نے شموز کا کپڑا لگایا ہے یہ پہلے آپ رفو کرا لیں میرے پاس اویلیبل نہیں تھا اس لئے میں نے اس کو پہلے لگا دیا ہے میں بعد میں رفو ضرور کرواؤں گی آپ آپ دونوں سائٹ سے ایسے ہی فٹنگ لگا لیں فروک کی فٹنگ آپ یہاں سے نیچے سے تھوڑا سا ہلکا سا فول کر لیا کریں اور ڈبل سلائی لگایا کریں سٹارٹ سے اور انڈ سے اب ہم اس کی نیک پر بیڈز لگاتے ہیں اس کے لئے میں نے موٹا دھاگا لیا ہے جو کافی موٹا ہے اور تاکہ بچے کھینچیں تو اس سے یہ ٹوٹے نہیں اس میں میں نے سارے بیڈز یہ پرو لیا ہیں اور اس کے بعد سب سے انڈ میں جہاں جتنے آپ نے اندازہ لگا کے انڈ تک رکھ کر دیکھ کر پھر اس کے بعد اوپر سے جو اب ایک ٹانکہ لگاتے جانا ہے اس کے لئے میں نے باریک دھاگا یوز کی ہے اٹیش کرنے کے لئے تاکہ اوپر سے دیکھے نہیں موٹا یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت خوبصورت لکھ ہے اس کی بلکل نیچے بھی میں نے ایسے ہی بیڈز لگا لی ہیں اس کی جیسٹ پر تقریباً ایٹین میں نے ایک لڑی میں پروئے ہیں آپ جتنی بڑے یا چھوٹا آپ اس کو رکھنا چاہیں اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں جتنے آپ کو خوبصورت لگیں چار میں نے لڑیاں پروئی ہیں اب بیک پر ہم اس کے بو اٹیش کر دیں گے اگر آپ کو ہمارا میتھر پسند آیا ہو تو نیچے سبسکرائب پر ریڈ بٹن کو پریس کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی تاکہ آئندہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ